اسلام علیکم دوستو آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہمارے نظام شمسی میں کتنے سیارے ہیں اور یہ سورج کے کتنے فاصلے پر واقع ہیں اور ان کا نام کیا ہے دوستو ہمارے نظام شمسی میں کل آٹھ سیارے ہیں اتارت زہرہ زمین مریر مشتری زول یونیس نیپچون اتارت اتارت پانچ کروڑ اناسی لاکھ کلو میٹر دور ہے اس کا ایک دن انسٹھ عرضی دنوں کے برابر ہے اور ایک سر اٹاسی عرضی دنوں تک رہتا ہے اتارت ایک انتہائی حالتوں والی دنیا ہے یہ سورج کے اتنا قریب ہے کہ کوئی بھی سیار اس پر جل کر مار سکتا ہے تاہاں اتارت چھونکے اتنا آہستہ گنتا ہے کہ رات کے وقت بہت زیادہ تھنڈا ہوتا چلا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیار اس پر سردی سے بھی یقبستہ ہو کر موت کے موں میں چلا جا سکتا ہے اس سیارے کے روشن سطح کا اوست درجہ حرار تقریب 3050 ڈگری سنٹی گریڈ ہوتا ہے اتارت سورج کے اتنا قریب ہیں اور یہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کا قرعہ ہوائی بہت خفیف ہو گیا ہے شمسی ہواوں نے اس کے قرعہ ہوائی کو اڑھا دیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اتارت پر ہوا نہ ہونے کے برابر ہے اتارت کا کوئی چاند نہیں ہے اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے مرکری کی کشش سکل بہت کم ہوتی ہے اس لئے اگر کسی چیز کا وزن زمین پر سات پاؤنڈ ہے تو مرکری میں اس کا وزن صرف ستائیس پاؤنڈ ہوگا دوستو ہمارے نظام شمسی میں دوسرا سیارہ زخرا ہے زخرا سورج سے قریب واکر دوسرا سیارہ ہے یہ سیارہ زمین کے قریب ترین ہے جس کی جسامت تقریبا زمین جنگی ہے چاند کے بعد زخرا تاریخ آسمان پر نظر آنے والا کہیں زیادہ روشن جسم ہے اس کی سطح درجہ حرار تقریب چار سو ڈگل سنٹی گریڈ ہے اس پر بادلوں کے موردے گلاف کی وجہ سے اس کی سطح کو دیکھنا ناممکن ہے اور یہ کہ یہ گلاف زورج کی بہت سی قریب حرارت کو اندر روک لیتا ہے یہ اضافی حرارت تھماد سیاروں کی نسبت زخرا کو سب سے زیادہ اوسط درجہ حرارت اتھا کرتی ہے زخرا پر کبھی سمندر ہوتے تھے لیکن اس کی سطح پر گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ابل ابل کر ختم ہو گئے شروع کے دنوں میں زہرا بالکل زمین جیزا تھا اس پر سمندر تھے ان میں زندگی ہو سکتی تھی لیکن اس پر اب اتنا زیادہ کاربندہ آکسائل ہے کہ اس پر زندگی کا ہونا ناممکن ہے زہرا کہیں طرح سے زمین سے مشابہت رکھتا ہے اس پر زندہ آتش فشاں ہیں زہروی زلزلیں ہیں بہاڑ اور وادیاں ہیں بڑا فرق صرف یہ ہے کہ زہرا کا قرآہ ہوای سیارے کو اتنا گرم بنا دیتا ہے کہ اس پر وجوہات زندگی اس پر وجود حیات ممکن نہیں حقیقت سے کتائے نظر زہرا کے گونے کی رفتر بہت کم ہے اور اس لیے زہرا پر ایک دن ایک سال ایک سال جیسے طویل ہے زہرا باقی دوسرے سیاروں کے بنصفت مقالب سمجھ میں گنتا ہے اسی وجہ سے سورج مشرق سے دھلو اور مغرب میں گروب ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع اور مشرق میں گروب ہوتا ہے ہمارے نظام شمسی میں تیسرا سے یارہ ہمارا سر سب زمین ہے ہماری زمین بسورت دیگر اس ویران کائنات میں زندگی کے لیے ایک نقلستان کی مانند ہے اس کا سورج سے فاصلہ تقریباً ایک سو انچاس کروڑ پانچ سو ستانوے ہزار آٹھ سو ستر کلومیٹر اور ترانوے میل ہے اس کی قررہ ہوائی میں نائٹروجن تقریباً اٹھتر اشاریہ زیرو آٹھ چھار اور آکسیجن بیس اشاریہ نو چھے چھار ہے زمین کو اپنے مہور کے گرد چکر لگانے میں تریز گنٹے چھپن منٹ اور چھار سیکنڈ اپنے مدار کے گرد گمنے میں تقریباً تین سو پینسٹھ اشاریہ دو پانچ دن لگتے ہیں زمین کا درجہ حرارت، موسم، قرہ ہوائی اور بہت سارے دوسرے پیلو ہمیں زندہ رکھنے کے لئے قطعی مناسب ہیں زمین زمین ہمارے نظام شمسی میں پانچوام بڑا سیارہ ہے یہ سورج سے بلحاظ فاصلہ تیسرے مقام پر واقع ہے زمین کی کھمیت چھے زرب دس چھو بیس کلو گرام ہے کھمر یعنی زمینی چاند ہمارا نزدیک دھرین ہمسایا ہے زمین سے اس کا اوستن تقریباً تین کروڑ چھو راسی ہزار کلو میٹر ہے چاند ستائیس دنوں میں زمین کے گرد ایک چھکر لگاتا ہے ہمارے علم کے مطابق زمین ہی صرف ایسا سیارہ ہے جس پر زندگی کا وجود ہے ہمارے نظام شمسی میں چوتھا سیارہ مریخ ہے مریخ سائزدانوں کے لئے ایک پرکشش سیارہ رہا ہے چونکہ اس کا درجہ حرارت تقریباً زمین کے درجہ حرارت کے برابر ہے مریخ پر ماضی بھائید میں دریاں، ندیان، جیلیں اور ایک سمندر بھی موجود تھا جون جون مریخ کا پر رہوائی فضاء میں تحلیل ہوتا گیا اس کی ستہ پر موجود پانی بخارات بن کر اٹھا چلا گیا اب مریخ پر جو پانو موجود ہے وہ یا تو قطبین پر ہے یا پھر ستہ کے نیچے موجود ہے مریخ کا موجود مریخ کا سورج سے پاسلہ تقریباً 249 ملین کلومیٹر ہے مریخ کا دن چوبیس گنٹر اور سینتیس اشاریہ پانچ منٹروں کے برابر ہے اس کا اپنے مہور پر جکا اور تریس اشاریہ نو آٹھ ڈگری ہے اس پر گرمی بہار کے موسم 381 دنوں تک رہتے ہیں اور سردی اور خزان کے موسم 306 دنوں تک یوں مریخ سورج کے گرد 687 زمینے دنوں میں ایک گردش پورا مکمل کر دیتا ہے مریخ کے دو چاند ہیں جن کے نامیں ڈائیموس اور فوگوز ہیں اس کے پرائے ہوا میں زیادہ زیادہ دور زیادہ تھر کارپنڈے اکسائیڈ ہیں دوستو مشتری زول یورنیس نیپچن کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن ابھی نہیں بلکہ اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے میرا ساتھ رہیے اللہ حافظ